اگر ان کو اپنے دیش میں ہی ساری برائیاں دیکھتے ہیں اور دوسرے دیشوں میں انہیں لگتا ہے کہ سب بہت اچھا چل رہا ہے اور ویدیش میں جا کر جس طریقے سے بھارت کی برائی کرنے کی ایک عادت راہل جی کی بن گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں گلت راجنیتی کی پرمپرہ کی شروعات ہے آپسی مدبید ضرور ہو سکتے ہیں اور ستہ پکش وپکش میں ہمیشہ سے رہے ہیں پر ویدیشی منچ پر جا کر اپنے راجنیتک مدبیدوں کو اپنے ویکتیگت راجنیتک لاپ کے لئے اس طریقے سے استعمال کر کر اپنے ہی دیش کی برائی کرنا یہ کہیں سے اچھت نہیں ہے اس طریقے سے ویدیش میں جا کر آپ کو کوئی بھی اتراز ہے آپ بھارت میں رہیے آپ تو ایلو بی بھی ہیں آپ سرکار کے سمکش اپنے سجھاب بھی رکھ سکتے ہیں اپنی چنتائی بھی رکھ سکتے ہیں پر اس طریقے سے دوسرے دیش میں جا کر بھارت کی برائی کرنا کہیں سوچت نہیں ہے اگر ان کو اپنے دیش میں ہی ساری برائیاں دیکھتے ہیں اور دوسرے دیشوں میں انہیں لگتا ہے کہ سب بہت اچھا چل رہا ہے اور ویدیش میں جا کر جس طریقے سے بھارت کی برائی کرنے کی ایک عادت راہل جی کی بن گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں گلت راجنیتی کی پرمپرہ کی شروعات ہے آپسی مدبید ضرور ہو سکتے ہیں اور ستہ پکش وپکش میں ہمیشہ سے رہے ہیں پر ویدیشی منچ پر جا کر اپنے راجنیتک مدبیدوں کو اپنے ویکتیگت راجنیتک لاپ کے لیے اس طریقے سے استعمال کر کر اپنے ہی دیش کی برائی کرنا یہ کہیں سے اچھت نہیں ہے اس طریقے سے ویدیش میں جا کر آپ کو کوئی بھی اتراز ہے آپ بھارت میں رہیے آپ تو الوپی بھی ہیں آپ سرکار کے سمکش اپنے سجھاب بھی رکھ سکتے ہیں اپنی چنتائی بھی رکھ سکتے ہیں پر اس طریقے سے دوسرے دیش میں جا کر بھارت کی برائی کرنا کہیں سوچت نہیں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں